السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں حافظ شاید برزوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک اور پھر اس کے بعد آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ اپنی دعاوں کے اندر فلسطین کو ضرور یاد رکھئے گا اور آج امیر محترم علامہ سعید حسین رزی صاحب نے بھی نماز عدر و عزہہ ادا کرنے کے بعد بابا جی کے مزار پر کھڑے ہو کر فلسطین کے حق میں دعا کیا تو آپ بھی ضرور ان کو یاد رکھئے گا تو آج اس طرح کے ملک بر کے اندر لوگ عید منا رہے تھے لیکن تحریک لبک پاکستان ملک بر کے اندر قادیانیوں کو ٹھکانے لگا رہے تھے آپ نے بہت ساری ویڈیو دیکھ لی ہوں گی کہ تحریک لبک پاکستان کس طرح آج میدان میں کھڑی رہی ہے اور قادیانیوں کو قربانی نہیں کرنے دی کیوں کیونکہ وہ سنت ابراہیمی کا استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے اور سنت ابراہیمی کو وہی استعمال کر سکتا ہے جو مسلمان ہوگا وہی سنت ابراہیمی پر عمل کر سکتا ہے تو آج جہاں جہاں پر بھی قادیانی نے قربانی کرنے کی کوشش کی ہے تاریخ لبک پاکستان فیلفور وہاں پر پہنچی ہے قربانی کو روکا گیا ون فائی پر کار کی پولیس وہاں پر آئی پھر ان کے جانور کو ضبط کر لیا گیا اور لے کر پولیس اپنے ساتھ چلے گئی یہاں پر میں پولیس والوں کو شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کے دن تاریخ لبک پاکستان کی کارکنان زمدران کا بودھ سا دیا ہے اور اسی طرح آگے بھی ہم ان سے توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آگے بھی یہ اس طرح سا دیتے رہے گے تو ہم اس بات پر ان کا شکریہ دا کرتے ہیں تو آج کے دن بڑا ہی اہم تھا کہ تاریخ لبک پاکستان نے اپنی یہ ایشو اشرت اور اپنی تمام مسروفیات کو چھوڑ کر سنت ابراہیمی کو گلت اسمال ہونے سے آج روکا ہے قادیانیوں کے خلاف میدان میں کھڑ رہے ہیں اور جہاں جہاں پر بھی پتا چلتا گیا وہاں پر تاریخ لبک پاکستان نے کارکنان زمدران پہنچتے رہے اور قادیانیوں کے قربانی کو روکا پولیس کو وہاں پر بولایا گیا پھر پولیس ان کے جنرمے کو لے کر پھر ساتھ چلی گئی تو الحمدلہ تاریخ لبک پاکستان کی آج کی یہ کعوش بہت ہی پیاری اور بہت ہی اچھی یعنی سونے کے پانی سے لکھنے والے آج کے حروف تھے جو تاریخ لبک پاکستان نے آج جو کام سر انجام دیا ہے تو انشاءاللہ یہی تاریخ لبک پاکستان کی کعوشی ہے جو پاکستان کے اندر نظام مصفحہ قائم کرے گی